بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار کی مٹھائیاں جو وہ لوگ بھیجتے ہیں اس کو لینا کیسا ہے اس کو کھانا کیسا ہے دو مسئلہ ایک تو لینا ہے اور ایک ہے کھانا یہ کیسا ہے کیونکہ ہولی کا موسم ہے اور اس میں غیر مسلم دوست اپنے مسلمان دوست کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے کیا ہم ان کے پاس سے وہ مٹھائیاں وغیرہ لے سکتے ہیں یا نہیں اس کو لے کر کھا سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ نی لینا تو بہتر ہے نی لیں اگر وہ خود بخود دے رہے ہیں اس سے وہاں اگر کوئی منع کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس سے بچنا چاہیے نہیں لینا چاہیے یہ تو نی لینا بہتر ہے اور اگر آپ جا کر خود مسلمان جا کر ان سے مانگتا ہے کہہ رہا آپ کی جو ہے ہولی تھی آپ نے کوئی ہمیں گفت وغیرہ نہیں دیا آپ نے مٹھائیوں وغیرہ نہیں دی یہ تو جاہز ہی نہیں ہے اس طرح جا کر مانگنا اس طرح مانگنا بالکل جاہز نہیں ہے جا کر مانگتا ہے ان سے زبردستی لے رہا ہے کہہ رہے تمہارا تہوار تھا ہمیں کچھ تم نے دیا نہیں ہے تو اس طرح کرنا تو جاہز ہی نہیں ہے اگر وہ خود بخود دیتے ہیں تو اس صورت میں اس سے بچنا چاہیے لینے سے آپ اگر ایسی جگہ جا رہے ہیں جانتے ہیں اگر وہاں جائیں گے تو وہ ہم کو کچھ مٹھائی وغیرہ دیں گے تو اس لئے آپ وہاں نہیں جائیں بچیں بچنا چاہیے یہ تو پہلا مسئلہ تھا اور اگر وہ دیتے ہیں اور خود بخود دیتے ہیں آپ مانگتے نہیں ہیں اگر وہ خود بخود دیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ قلوم اینا طیبات جو قرآن کی آیت ہے جس سے یہ مسئلہ بلکل واضح طور پر آتا ہے اگر کوئی حرام چیز ہے جو پاک صاف نہیں ہے اس کو کھانا بالکل جائز نہیں ہے حرام لہٰذا اگر وہ غیر مسلم جو آپ کو مٹھائیوں وغیرہ دے رہے ہیں اگر اس میں کوئی جو ہے جیسا کہ آج کل گائے کا پیشاب ملا دیتے ہیں گائے کا جو ہے پیخانہ گلازت جو ہے وغیرہ ملا دیتے ہیں اگر کوئی حرام چیز اس میں جو ہے ملاوٹ کر دی گئی ہے ان مٹھائیوں پر اور اس میں جو ہے کوئی ناپاک چیز ملا دی گئی ہے یا پھر وہ خود جو چیز ہے وہ خود ناپاک ہے سور کا گوشت آپ کلا کے دے رہے ہیں کھانے کے لئے تو اس صورت میں اس کو لینا بھی ناجائز ہے اس کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے یہ تو جو ہے پاکی ناپاکی کے بارے میں دوسری بات اگر وہ پاک صاف ہے پاک صاف ہے وہ کھانا بھی پاک ہے اس میں کوئی غلط چیز ملائی نہیں گئی ہے کوئی ناپاک چیز ملائی نہیں گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود وہ چیز بھی پاک ہے جو ہے وہ حلال ہے جیسے مٹھائی وغیرہ ہیں تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا وَمَا اُحْئِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ قرآن کے آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کر دی گئی ہو اس کا کھانا بھی حرام جائز نہیں ہے اگر یہ دیکھا جائے گا وہ جو غیر مسلم ناکے دے رہے ہیں پاک ساپ کھانا ہے اور اس میں جو ہے حلال کھانا ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو چڑھائے ہیں یا نہیں مندیر وغیرہ پہ چڑھا ہوا کرتے ہیں اس پہ جو ہے وہ جس کو پرساد وغیرہ کہتے ہیں اگر اس طرح لا کے دے رہے ہیں تو پھر حرام بلکل جائز نہیں ہے لینا بھی جائز نہیں ہے کھانا بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر چڑھا ہوا نہیں گیا ہے صرف محض صرف تہوار کی خسی کی وجہ سے وہ لا کے دے رہے ہیں کوئی چڑھا ہوا وغیرہ نہیں ہے کوئی پرساد وغیرہ نہیں ہے کوئی جو ہے غیر اللہ کے نام پہ نہیں کیا گیا ہے اس پہ کوئی پوجا پاٹ وغیرہ کیے نہیں ہے تو اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہے یقین ہے کہ واقعتاً یہ سب اس کے ساتھ کیا نہیں گیا ہے کوئی پوجا پاٹ اس پہ ہوا نہیں ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں مسئلہت کے اعتبار سے کیونکہ آج کل کا ماحول ہی ایسے ہی ہے اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے آدمی لے بھی سکتا ہے اور وہ حلال بھی ہے اس کو کھا بھی سکتا ہے آدمی لیکن اگر یقین نہ ہو شبہ ہو آپ شبہ میں رہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے پرساد ہے مندر پہ چڑھا کے لاکر دیئے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کا شبہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے لئے وہ کھانا جائز نہیں ہے اگر آپ مجبوری کے حالت میں لے لیتے ہیں تو پھر کسی کو لے کر جو ہے کتے وغیرہ کو کھلا دیں کسی جانور کو کھلا دیں یا اس کو پھیک دیں اس کو مت کھائیں اگر شبہ بھی ہو رہا ہے آپ کو یہ جو ہے میں نے ہولی کی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین